جمعہ کے دن پانچ کام کرنے والے کے لئے خوشحبری جو آدمی ایک دن میں پانچ امور پر عمل کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا اور وہ کیا ہیں مریض کی تعمارداری کرنا جنازے میں شریک ہونا دن کا روزہ رکھنا جمعہ کے دن نماز کے لئے نکلنا اور غلام آزاد کرنا اب اس میں یہ کہ یہ پانچ کام جمعہ کے دن ہی ہو سکتے ہیں اور لیکن جمعہ کے دن کا اکیلہ روزہ رکھنا منع کیا گیا یعنی اگر کسی کا جمعہ رات کے ساتھ کا کٹھا یہ ہفتے کے ساتھ کا روزہ ہے کوئی کزا رکھ رہا ہے یا ویسے کفارے بغیرہ کبھی رکھ رہا ہے اچھا اس دن صدقہ خیرات کرنا بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عجل و سب آپ کو باعث ہے تو انسان جمعہ کے دن کی نا کچھ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ اس دن خاص صدقہ بھی کرے اور نہائے دھوئے بھی اور ساری زیب الزینات اور پھر تیار ہو زیادہ کرنے میں صدقہ آ جائے گا عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا لیکن اگر اپنے چوائز سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے عورتوں پر فرض نہیں ابو عمر شہبانی سے مربی ہے انہوں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکال رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں کی طرف نکلو وہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لئے جمعہ پڑھنا یہ جمعہ سے محروم ہونا کو بہت بڑی محرومی ہے وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو وہ عجر مل جائے گا اصل میں عورتوں کو تیار کرنا ہوتا ہے مردوں کو کہ وہ ٹائم پر جمعہ کے لئے نکلیں کہ عورتوں کو گھر اس لئے رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ مردوں کو تیار کر سکیں کہ وہ جمعہ پر جائیں وقت پر لیکن منع نہیں ہے حرم میں آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہوتی ہیں مسجد نبی میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں اور واقعی دل پسیچتا ہے جب آپ اچھا خطبہ سنتے ہیں اور استعمائیت سے ایک دل کی حالت اور ہوتی ہے دیکھیں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی سوشل آئی بہت اچھی ہوتی ہے اور ہمارے لئے یہ مسجد یہ مدرسہ یہ استعمائی عبادتیں یہ کٹھے ہو کے عبادت کرنا عیدیں ترابیاں یہ سب یہ خوشی کا ذریعہ ہیں جو شخص صرف اکیلا ہو جاتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا کبھی بہت سے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے نہ اپنی کوئی صلاحیت نہ سکل نہ کوئی کھانا پینا نہ کوئی اور اپنا وقت نہ قوت یہ کچھ بھی نہیں وہ خود ہی خود ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے خود کی ساری انجوائیمٹ ختم ہو جاتی ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ڈپریشن کا بہتری رہا چاہتے کیوں کہ آگے مریض کی عادت کرو کیوں کہ آگے جنازے پہ جاؤ اور بعد میں گھر بانوں کا خیال رکھو تاکہ وہ سمبلے رہیں تنہائی کا شکار نہ ہو سبق بھی حاصل کریں تو یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے یہ دل کو خوشی دیتی ایک سکون دیتی یعنی اکٹھے ہونا جو ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے وہ بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی کیا مطلب ہے اس کا یہ نہیں ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو یہ ایک مہاورہ بن گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کامیاب انسان ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے